اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو گرافکس لرنر میں ہم آج کلاس کے ساتھ آزر ہوں بڑے دنوں کے بعد کلاس لے کر آ رہا ہوں کچھ اکسی روپیات کی وجہ سے تو آج اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹیب، کولم اور پولٹس کی یوز کرتے ہیں کولٹ راو میں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں لیکن کچھ سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیجر سبسکرائب کرنے اور ساتھ جو ایمیل کے آکر کو لکھ کرنے تاکہ ہر بھی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے فرینڈز اب ہم آگے اپنے کولٹ راو پر سب سے پہلے میں یہاں پر اپنے پاس ٹیکس ٹول لے رہتا ہوں اور اس کو یہاں اپنے پیج کے اوپر دراغ کر لیتا ہوں چیز طریقے سے جو ہی میں نے یہ یہ میں نے ٹیکس ٹول لیا اور اپنے پیج پہ ایک ٹیکس کا باکس دراغ کر لیا اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیپ کیا چیز ہوتی ہے ٹیپ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹیکس میں جائیں گے ٹیکس کے بعد ہم یہ یہاں میں مل جائے گا ٹیپ کا اپشن اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلاس شفٹ پلاس ٹی تو یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ میں بھی آپ کو کچھ دیر میں بتا دیتا ہوں پہلے میں یہاں اپنا ٹیکس کاپی کر لوں یہ میں نے ٹیکس کاپی کر لیا میں نے پہلے سے کاپی کر کے رکھا ہوا تھا میں یہ لے آتا ہوں اس میں اور اسے یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کا تھوڑا سا پانٹ بڑھا کر دیتے ہیں پانٹ اس کا میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا بڑھا وٹنگ کر دیتے ہیں اب ٹیپ جو ہمارا یوز ہوگا وہ دیکھیں آپ ٹیکس میں آئیں ٹیپ استعمال کریں ٹیپ پہ جو ہی کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو سب سے یہ پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹیپ کی لوکیشن اور یہ نیچے سب اسی سپیسنگ سے آ رہے ہیں کتنے ٹیپ آپ نے لگانے ہیں آپ کے پاس کتنے باکس کے اندر کتنے ٹیپ آ رہے ہیں اور آگے چل کے الائیمنٹ لیفٹ کرنی ہے رائٹ کرنی ہے اور اس کے آگے چل کر لیڈرز آف کرنا ہے یا آن کرنا ہے فیلوہ کینسٹ کر دیتا ہوں میں تو یہ جو ٹیپ ہے ہمارا یہ یہاں اوپر یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے اس کو ہم ٹیپ بولتے ہیں میں جو ہی اپنے کی بورڈ سے ٹیپ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ یہ دیکھیں اس سپیس کے ایکول آ گیا ہے پھر دوبارہ سا پریس کروں گا تو یہ اس کے ایکول اس سے جو نیکسٹ ہے اس کے الائنمنٹ آ جائے گا تو جو ہوں آپ ٹیپ پریس کریں گے تو یہ جو آپ کے اوپر لائن شو ہو رہی ہیں یہ اس کے مطابق آگے آگے جاتا جائے گا آپ یہاں اپنی مرضی سے بھی ایڈجسٹ کر جائے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا سائز کتنا رکھنا ہے کس جگہ پہ رکھنا ہے اپنا ٹیپ کو تو آپ ٹیپ میں آئیں اور یہاں سے اس کو لیفٹ کرنا ہے تو لیفٹ کر دیں رائٹ سینٹر اور ڈسکلائم تو رائٹ کریں گے تو یہ پہلے رائٹ کر دیتا ہوں اس کو اکی کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ میرا جو ہے یہ والا نشان چینج ہو چکا ہے اور یہ رائٹ کی طرف ہے اور یہ لیفٹ کی طرف ہے ہم جو ہی ٹیپ پریس کروں گا تو یہ لیفٹ کی طرف موو ہوگا اسی طرح سے اس کی آپ سپیسنگ بھی کر سکتے ہیں کتنے اپنے کتنے پوئنٹ کے بعد لگانا ہے کتنی لوکیشن رکھنا ہے اس کی اب اپنی مرضی سے یہاں رکھ کر اس کو ایڈ کر لیں تو وہ یہاں آپ کو شو ہو جائے گی آپ اس کے مطابق اڈجیسٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں آپ نے کتنے ٹیپ لگانے ہیں وہ آپ یہاں ایڈ کر لیں اور یہاں سے آپ ریموو کر دیں اور یہاں سے ریموو آل بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آگے یہاں اس کا ڈیڈر آپشن ہے اس کا وہی کریکٹر ہے کون اس کریکٹر کرنا ہے سپیسنگ آ رہی ہے اور یہ پریویو اوکے کریں گے تو یہ آپ کو پریویو شو کرے گا اس کو میں کر دیتا ہوں بند اب ہمارے پاس اس میں جو نیکس آپشن ہے وہ ہے کالنز کا آپ نے دیکھا ہوگا بکس میں دو قسم کے ہوتی ہیں ایک تو سیدھی پیرا گراف والی ہوتی ہے اور ایک کالن والی بک ہوتی ہے اس میں دو کالنز بنے ہوتے ہیں تو وہ کیسے کالنز میں لگائے جا سکتے ہیں آپ نے اسی طرح آپ نے اسی طرح ایک باکس لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں آکر کالنز پر سیلیکٹ کرنا ہے تو اس طرح کیا آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں نمبر آف کالنز آپ نے کتنی کالنز بنانے ہیں میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جو ہی میں نے یہاں تو لکھا تو میرے پاس پیج میں یہ دو کالنز بن گئے ہیں پریویو آن کر رکھیں اس کے نیچے آپ کو یہ یہاں پر کالنز بتائے گا کتنے کالنز ہیں یہ آگے اس کی ویٹھ بتائے گا کہ کتنے کالنز ویٹھ ہے کالنز کی اور جب نیکٹ آپ چلیں گے تو آپ کو مطلب کہ اس کے جو درمیان میں سپیس ہے یہ والی یہ کتنی ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ فائیو ہے تو میں اس کو سیرو پوائنٹ تو فائیو کر دوں گا جو ہی میں تو فائیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کم ہو گیا ہے اس کا سپیس تو اس کو میں زیرو پوائنٹ فائیو ہی رکھتا ہوں اب آپ اپنے کالنز کی بھی ویٹھ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک کالنز بڑا رکھنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی لیے کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے سائز دے دیں میں یہاں اس کو فور کرتا ہوں اگر تو یہ دیکھیں میرا یہ برا کالنز بڑا ہو گیا اور یہ اس کے اندر سپیس بھی چلی گی اس کے لیے مطلب کرنا ہوگا اب اپنے کالنز کی سپیس بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں تو کالنز کی سپیس کم زیادہ ہو رہی ہے اسی کے ریگارڈنگ ہمارا جو یہ بیٹرز کی سپیس تھی یہ بھی کم زیادہ ہو رہی ہے اور یہاں کریے آپ کی فریم سٹنگ آ جاتی ہے یہ دیکھیں نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ایکول کالنز کالنز کی سپیس وہ ایکولی بڑھ رہی ہوگی اگر آپ یہ چیک کٹا کر اس کو کم زیادہ کریں گے دیکھیں یہ ایکولی نہیں بڑھ رہی یہ چیک لگا ہوگا تو ایکول بڑھے گی اگر چیک نہیں ہوگا تو ایک ایک کالنز کی بڑھے گی اس کو بھی میں کہا دیتا ہوں اوکے پیرا گراف کی سٹنگ ہم یہاں سار آپ پر جسٹیفائی کر لیتے ہیں گراف سٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اچھا لگی چلیے اب نیکس تو آپشن دیکھ لیتے ہیں نیکس آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے بلٹس کا تو یہ بلٹس کیسے استعمال کریں گے تو میں یہ تھوڑا سا اسی میں سے ٹیکس کاپی کر لیتا ہوں میں یہ تھوڑا سا ٹیکس کاپی کر کے نیکس کالن میں یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں چلیے میں چلیے میں نے کچھ کاپی کا دیا ہے تو بلٹس لگانے کے لیے آپ سب سے پہلے چلیے میں یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہ یہاں اوپر آپ کو بلٹس کا ایکن نظر آ جائے گا یہی تو آپ ٹیکس میں آئے اور ٹیکس میں آ کر بلٹس جو ہی اپلائے کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے یوز بلٹس کرنا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے یوز بلٹس کیا تو میں نے یہاں بلٹس آگئے جتنی آپ کے پاس آپ کے وہ لائنز ہوں گی اسے حساب سے آپ اپنے نشان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ فاؤنڈ اپنا سیلیکٹ کر لیں کون سا فاؤنڈ لگانا ہے آپ نے فاؤنڈ کے اندر مختلف فاؤنڈ اس کے اندر مختلف سیمبل ہوتے ہیں تو میں نے یہی سیلیکٹ کر رہا ہے فی الوقت میں یہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں آ کر یہ دیکھیں مختلف سیمبل نظر آ جائیں گے آپ کو تو آپ اپنی مرضی سے سیمبل یوز کر سکتے ہیں میں اس کو رغالتا ہوں اور یہاں سے اس کا آپ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اپنے بڑھا کر لیں کچھ اس طرح سے یہ اکی کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بولٹس لگ گئے ہیں جنہیں آپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کو آپ کا پیج نظر آنا شروع ہو جائے گا چلیے نیکس ٹول دیکھ لیتے ہیں نیکس جو آپشن ہے وہ ہے ڈروپ کیپ ڈروپ کیپ کیا مطلب ہوتا ہے جب اپنے اکباروں میں دیکھا ہوگا انگلیش اکبار میں کہ کسی بھی پیراگراف میں جو اس کا فرس ورڈ ہوتا ہے وہ کپیٹل ہوتا ہے باقی سارے اس کے آگے ایک تفتیب سے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بولتے ہیں ڈروپ کیپ تو یہ دیکھیں جیسی میں نے یہاں ڈروپ کیپ لگایا آن کیا تو یہ ہمارا ن کا جو سلیکٹ تھا جہاں پر وہ وہاں پر آگیا تھا میں اس کو اکی کرتا ہوں دیکھیں میں یہاں پر آیا اور اس کو میں نے کی کو پریس کیا اور یہاں سے اپنے ڈروپ کیپ کو چیک لگایا تو یہ دیکھیں بڑا ہو گیا ہے پیلا ریٹر ہمارا بڑا ہو گیا ہے اب یہاں سے ٹیکس میں بھی آ سکتے ہیں یہاں پر آپ ڈروپ کیپ کا اپشن اوپن کریں اور یہ دیکھیں جو آ جائے گی تو آپ نے یہاں اس پر چیک لگانا ہے یہ ہی چیک لگائیں کہ وہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پیلا ٹی بڑا ہو گیا تو یہ نیچے آپ سے پوچھے گا اپیرنس نمبر آف لائنز ڈروپ پیڑ جو پوچھ رہا ہے کہ کی کو کتنی لائنوں تک رکھنا جاتے ہیں تو یہ بھی تین ہے یہاں پر تو یہ تین لائنوں تک بڑا ہے تو میں اسے دو کر دیتا ہوں میں نے دو کیا تو یہ چھوٹا ہو گیا پھر آپ کو یہ اس کی سپیسنگ پوچھے گا کہ کتنے دروپ کیپ آفٹر ہونا چاہیے یہ دیکھیں جو اس کے درمیان ورڈ کے درمیان میں سپیسنگ ہوگی وہ کتنی ہونے چاہیے یوز ہینڈنگ سٹائل اور دروپ کیپ اس کو جو ہی آپ چک لگائیں گے تو یہ آپ کا نیچے والا پیرا گراف ہوگا وہ اس سے آگے چلا جائے گا اس کو کر دیں گے اوکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا امید ہے دوستو کی دیگا امید ہے گروسی پھائی گی دیگا